اور یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ناک ہے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو آج ہی ایسی جدید دنیا کی ایک عورت کی کہانی سنائی ہے جس کے شوہر کی کامیابی کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا کیونکہ اس وقت گاڑیاں تو تھی نہیں تو فیول سٹیشن تھے نہیں تو یہ وہ دور تھا جب پیٹرول جو ہے یا مٹی کا تیل جو ہے یہ کیمسٹ یعنی فارمیسی سے ملا کرتا تھا اور جب ایک مرد ہار کر بیٹھ گیا تھا تو پھر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس نے اتنا طویل سفر کر کے پوری دنیا کو نہ سے محران کیا بلکہ اس گاڑی کی مارکٹنگ بھی کی کیا حال ہے کیا ناں ہے فاطمہ مجھے جانتی ہو کون ہوں میں آپ انکل ہو کون سے انکل تیوی بھی آتے ہیں آپ تیوی میں بھی آتے ہیں آپ اپنے بھی لائے اسلام علیکم میرے عزیزوں و قارب میرے عزیزوں میں افتغارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے دوستو کہتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن آج میں آپ کو ترقی آفتہ دور کی ایک عورت کی کہانی سناوں گا جو کہ اٹھارہ سو اسی کے قریب کی کہانی ہے اور آپ سن کے بڑا حیران ہوں گے کہ آج کی جو مرسٹڈیز بینز ہے گاڑیوں کی بہت بڑی کمپنی ہے بڑی مہنگی گاڑیاں مناتے ہیں اس کمپنی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہے جی ہاں ہوا دراصل یوں کہ کارل بینز ایک شخص تھا جو پیدا ہوا جرمنی میں اور اس کا باپ جو ہے وہ لوکوموٹیو جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ انجن وہ چلایا کرتا تھا اور یہ بچہ جب دو سال کا تھا کارل بینز تو اس کے باپ کی ڈیتھ ہو گئے نمونیا کی وجہ سے اس کی ماں نے اس کو پڑھایا اور جب یہ بڑھا ہوا تو پولی ٹیکنیکل کالج میں اس نے داخلہ لے لیا اور پھر وہاں اس نے سب سے پہلے ڈگری لی اور ڈگری میکینیکل کی ڈگری لینے کے بعد اس نے سب سے پہلے ٹالے بنانے شروع کر دی ہے اور کارل بینز جو ہے یہ ٹالے بناتا رہا اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ساتھ سال ایک نوکری کی اور نوکری کرنے کے بعد اس نے ایک فیکٹری بنائی جس کے اندر اس نے کوشش یہ کی کہ یہ ٹو سٹوک سلام علیکم سلام علیکم کیا حال ہے کیا نام مجھے جانتی ہو کون ہوں میں کون سے انکل ٹیوی بھی آتے ہیں آپ ٹیوی بھی آتے ہیں آپ اپنا ویلوگ بتائیں چلے دوستوں میں درہا ان کا ویلوگ بنواتا اس کے بعد آپ کو کہانی سناتا ہوں ماں بھی چاہتا ہوں دوستوں اس طرح کے فین چھوٹے چھوٹے بچیاں مل جاتی ہیں جو کمالی کو پہچانتے ہیں تو دوستوں ہوا یہ کہ کارل بینز نے جو ہے ایک آٹو موبیل بنائی اور وہ تین پہیوں والی تھی اس کے آگے ایک پہیہ تھا اس پہیے کے اوپر اس نے سریڈنگ لگا رکھا تھا اور دو پہیے پیچھے تھے ڈرائیور کی ایک سیٹ تھی اس کی چھتنی ہوا کرتی تھی اور پیچھے دو کے بیٹھنے کی جگہ اس نے رکھی اور یہ ابتدائی ایک گاڑی تھی جو اس نے بنائی اور اس کے اندر ساڑھے چار لیٹر پیٹرال ڈلتا تھا اس کے اندر ریڈیٹر میں ڈلتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کیونکہ وجود ہی نہیں تھا تو پھر فیول ٹینک کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا دوستو جب اس نے با گاڑی بنا لی جرمنی کا شہر ہے بڑا خوبصورت نام ہے اس کا ہائیڈر برگ کے پاس ہے منہائم منہائم کتنا خوبصورت سا نام ہے مجھے یہ بڑا اچھا لگا تو وہاں اس نے جب یہ فیکٹری لگائی ہے اور اس کی گاڑی فلاپ ہو گئی اس کو یہاں تک پہنچانے میں اس کی بیوی نے مارتھا بینز نے اپنا جہیز بیچا اس کی دن رات ہیلپ کی اور جب گاڑی فلاپ ہو گئی تو یہ بینکوں کا کرزہی بھی ہو گیا اور دل برداشتہ ہو کے بیٹھ گیا تو دوستو اس وقت اس کی بیوی مارتھا نے ایک کام کیا اور وہ یہ کیا کہ اس نے اپنے دو بیٹے لیے تقریباً چودہ سال کا تھا اور ایک تقریباً نو سال کا تھا ان کو لیا اور اس نے لے کر گاڑی نکالی صبح 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 نکلی اور اپنی ماں کی طرف سفر شروع کر دیا ایک طویل سفر جو کہ ایک سو چھے کلومیٹر کا سفر تھا مارتھا نے اپنے دونوں بچوں کو بٹھایا اب جہاں پر گاڑی گرم ہو جائے کرتی تھی تو وہاں سے پانی ڈھونڈا پڑتا تھا پھر پانی تک گاڑی کو دھکیل کر بچارے بچے دھکا لگاتے تھے وہاں تک لے کے جاتے تھے اور اس کے بعد اسے پانی ڈالتے تھے پھر آگے چلتے تھے تو اس نے نقشے کی مدد سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی تھی کہ اس کو پٹرول کہاں کہاں ملے گا کیونکہ اس وقت گاڑیاں تو تھی نہیں تو فیول سٹیشن تھے نہیں تو یہ وہ دور تھا جب پٹرول جو ہے یا مٹی کا تیل جو ہے یہ کیمسٹ یعنی فارمیسی بیچاری صحبتیں برداشت کرتی دشواریوں کے باوجود سفر تیہ کرتی رہی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کیونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے جن لوگوں نے جرمنی کا وہ علاقہ جہاں منہین ہے یا جہاں ہائیڈل برگ ہے دیکھا ہو تو یہ سارا کا سارا پہاڑی علاقہ ہے یہ اس میں سفر کرتی رہی شروع میں یہ گاڑی نو گلومیٹر فی گھنٹا کرتی تھی پھر سولہ گلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار اس کی ہو گئی تھی اب اس خاتون نے مختلف فارمیسیز سے پٹرول لیے اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ پٹرول راستے میں ختم ہو جاتا تھا کیونکہ کاربوریٹر کے اندر صرف ساڑھے چار لیٹر پٹرول کی گنجائش تھی تو یہ پٹرول لیتی ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتی رہی راستے میں ایک جگہ پہ جا کے اس کی بریکیں فیل ہو گئیں فیل کیا ہو گئی گھس گئیں اس کی وجہ یہ کہ اس وقت جو بریک شو تھے یا بریک لیتر تھے وہ لکڑی کے بنائے گئے تھے پھر یہ وہاں سے ایک موچی کے پاس گئی اس موچی نے بڑے اچھے والے لیتر کے دو شو لگایا اس کے اندر تو پھر اس کی بریک کام کرنے لگ گئی اور یہ ایک تن تنہا عورت دو بچوں کے ساتھ ایک سو چھے کلومیٹر کا سفر کر کے اپنے والدین کے گھر پہنچی وہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے ہزمنڈ کو مطلب کارل بینس کو ٹیلی گرام کیا اور اس نے کہا کہ مشن کامیاب میں پہنچ گئی ہوں یہاں اور تمہاری گاڑی بہت اچھی چل رہی ہے تو دوستو جب پوری دنیا کو یہ برتھا بینس کے سفر کا بتا چلا کہ تنہا عورت نے ایک سو چھے کلومیٹر کا طویل سفر کر لیا اس آٹوموبیل پہ اس انکمپلیٹ گاڑی کے اوپر جس کے تین پئی ہیں تو پھر دنیا نے اس کی صرف توجہ دی اور پھر اس کو آرڈرز مینے لگ گئے اور پھر آرڈرز بھی اتنے ملے کہ مرسیڈیز جو بینس ہے وہ والی کمپنی آج موجود میں آگئی لیکن جب آرڈرز پورے کرنے شروع کیے انہوں نے دنمیہ بیوی نے تو پھر دنیا مان گئی اور یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نا ہر کامیام مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو میں نے آپ کو آج ہی ایسی جدید دنیا کی ایک عورت کی کہانی سنائی ہے جس کی جس کے شوہر کی کامیابی کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا تو دوستو میں ایک چھوٹا سا ویڈیو بنا سکا تھا جب میں منہائم گیا تو رات ہو چکی تھی اور بڑے مختصر وقت کے لئے والے کے مسئلہ ہم کیسے ہیں میں درہا ویڈیو کمپلیڈ کر لوں تو جب میں منہائم پہنچا تھا تو رات ہو چکی تھی تو میں تھوڑا سی فوٹیج بنا سکا میں آپ کو وہ گاڑی بھی دکھاؤں گا جو دنیا کی پہلی گاڑی ہے اس دنیا کی پہلی ڈرائیور مارتھا بینز کے تصویر بھی دکھاؤں گا اور وہاں کی کچھ فوٹیج دکھاتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پر یہ گاڑی آج بھی رکھی گئی ہے منہائم میں جرمنی میں وہاں پر ایک دیوار ہے اس دیوار کے اوپر مارتھا کی اس خاتون کی تصویر امبوز ہوئی بھی ہے اس پر ڈیٹیل بھی لکھی گئی ہے تو آپ جب بھی منہائم جائیں جرمنی جائیں تو منہائم ضرور جائیے گا اور وہاں پر یہ یادگار جو پہلی گاڑی ہم کہیں گے انکمپلیٹ گاڑی اس کو ضرور دیکھئے گا السلام علیکم میرے عزیزوں قارب میرے عزیزوں میں ہوں افتقاری پیارے پاکستان کے سٹی آف لف لاہور سے اس وقت موجود ہوں ہائیڈل برگ کے پاس ایک شہر ہے منہائم جہاں اس کو لٹل استمبول بھی کہتے ہیں استمبول آہ جرمنی کا یہ شہر ہے اور دوسری جنگ عظیم میں اس پر بمبارمنٹ نہیں کی گئی تھی کیونکہ یہاں پر امریکنز نے بعد میں رہنا بھی تھا اور ان کی چھونیاں بھی تھی یہ علاقہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ رات کے وقت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے دیکھنے کے لیے ابھی کچھ دیر پہلے سورے ڈوبا ہے اور یہ بڑا خوبصد علاقہ ہے اور میں آپ کو اس کے اندر لے کے چلتا ہوں اور اس کی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس کو کہتے ہیں منی استمبول اور یہاں پر سارے ترکش اور اور عرب نظر آئیں گے ریسٹرنٹس بھی وہ ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ چین ہے ریسٹرنٹس کی اور یہاں پر ترکی کتنا ٹرام بھی چلتی ہے بھی شہد آ بھی جائے گی اور دور ہے اور یہ دیکھیں آپ کو لگتا کہ جیسے آپ استمبول میں آگئے ہیں استامبول یہ دیکھئے اور مجھے بڑی شدید بھوک لگی میں کھانا کہوں گا یہ جو آپ کو سورج ڈوبنے کے بعد کا منظر نظر آ رہا ہے جو اسمان پہ روشنی اور سرخی ہے یہ دس بج چکے ہیں دس بجے کے بعد کا وقت ہے بڑا خوبصد علاقہ منہائن منہائن کا علاقہ یہ اور یہاں پر یہ اس کو کہتے ہیں دوستو ستر کی دہائی کی بات ہے جرمنی نے اپنی تعمیر نو کے لیے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں ہنر مند اور مزدور مانگے تھے ایک سال کے کانٹریکٹ پر مگر پاکستان کا تقاطہ تھا کہ کانٹریکٹ کے لیے ایک سال کم ہے دورانیاں زیادہ ہونا چاہیے عین اسی وقت عرب ممالک اور خاص طور پر ترکی نے بغیر وقت ضائع کیے اپنے ہنر مند جرمنی کو بھیج دیے اور ایک سال کا معایدہ کر دیا وہ معایدہ نہ صرف ایک سال سے ایکسٹینڈ ہو کر پانچ سال کا ہوا بلکہ اس کے بعد ان تمام غیر ملکیوں کو جرمنی کی شہریت مل گئی اسی لیے منہائم میں ترکیش اور عربیوں کی بڑی تعداد موجود ہے یہ وہی ہنرمند ہیں جو اس معایدے کے تحت یہاں آئے تھے یہ دیکھئے کتنی خوبصہ لگ رہی ہے یہ یہ دیکھئے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر سارے ترکیش اور ارابک لوگ بھی رہتے ہیں اور ریسٹرنٹس بھی ہیں منہائم کی رات دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے مگر کیمرے کی آنکھ اس کی خوبصورتی دکھانے سے قاسر ہے پھر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ یہ تاریخی شہر آپ دیکھ سکیں اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں دنیا کی پہلی گاڑی کی طرف جو آج کی گاڑی کے مقابلے میں نامکمل تھی مگر اگر یہ آٹو موبیل نہ ہوتی تو ہمیں آج کے دور کی آرامتیں گاڑی میسر نہ ہوتی یہ ہے جی کارل بینز کی پہلی ایجاد تین پئیوں والی دنیا کی پہلی گاڑی مجھے یقین ہے کہ جس حیرانی اور تجسس سے میں اس گاڑی کو دیکھ رہا ہوں آپ بھی اسی قدر حیران ہوں گے مارتہ بینز نے اس گاڑی پر اپنے دو بیٹوں کے ساتھ دنیا کا پہلا طویل ترین سفر تیہ کیا تھا اس گاڑی کے پاس ہی وہ دیوار ہے جس پر نام تو کارل بینز کا لکھا ہوئے مگر جو تصویر بنی ہوئی ہے یہ اس کی بیوی مارتہ بینز کی ہے اس دیوار پر تاریخ بھی لکھی گئی ہے اور دیوار کی دوسری طرف کلپ کے میمبران اور دوسرے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو جو اس ایجاد میں کارل بینز کے مددگار تھے دوستو میں نے آپ کو دکھائی دنیا کی پہلی گاڑی اور قصہ سنایا اس عورت کا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے بیچے ایک عورت کہات ہوتا ہے یہ ہے منہائم کتنا خوبصا نام ہے منہائم لیور اور پیئے کی ایجاد کے بعد جب یہ گاڑی آئی ہے اس پیئے کو تیزی سے گھمایا گیا ہے تو دنیا ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو دوستو میں نے آپ کو کہانی سنائی مارتھا بینز کی اور مارکس بینز کی اور آج یہ لوگ دنیا کے اندر ان کے جو بچے ہیں اولادیں وہ کام کر رہی ہیں گاڑیاں بنا رہی ہیں مرسڈیز بینز کے مالک ہیں یہ لوگ لیکن انہوں نے جینا نہیں چھوڑا تھا انہوں نے کوشش نہیں چھوڑی تھی اور جب ایک مرد ہار کر بیٹھ گیا تھا تو پھر ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس نے اتنا طویل سفر کر کے پوری دنیا کو نہ سے محران کیا بلکہ اس گاڑی کی مارکٹنگ بھی کی تو ہمارے گھروں میں جو عورتیں موجود ہیں جن کو ہم اپنے کچن اور کپڑے دھونے تک اور کھانا پکانے تک محدود کر دیتے ہیں ان کے اندر کوئی صلاحیتیں اگر ہیں تو ان کو بروے کار پر ضرور لائے جانا چاہیے اور میں بھی اکثر کہتا ہوں کہ میں جہاں پر ہوں اس میں میرے ماں باپ کے بعد میری بیوی کا بڑا ہاتھ ہے جو میری غربت کے دنوں میں میرا سہارا بنی رہی مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں گئی اور جب تک میں کامیاب نہیں ہو گیا اس نے وہ سیوہ اس وقت بھی جاری رکھی اور آج بھی وہ میری سیوہ کرتی ہے تو دوستو ہر کامیاب مرد کے بیچے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو جدید دور کی ایک عورت کی کہانی میں نے آپ کو سنائی مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور مجھے امید ہے آپ نے بڑا انجوائے کیا ہوگا تو اس طرح کی کہانیاں میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور کل میں جا رہا ہوں جاپان اور جاپان کے جو جو دوست مجھ سے ملنا چاہتے ہیں رابطہ کرنا چاہتے ہیں میرے فیس بک پیج کے اوپر میرا نمبر ہے اس پر مجھ سے رابطہ کیجئے اور میں جاپان میں دس دن تک ہوں میں آپ سے ضرور ملنا چاہوں گا مجھے دیجئے اجازت پیارے شہر لاہور سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیہ عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ